ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می جینل کیسے ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راجپورت ویڈیوز جس میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں میک اپ کوکنگ ولوگنگ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کر آتی ہوں تو آج میں لے کر آئی ہوں آئی میک اپ کی ویڈیو جو کہ ہے سلور گلیٹری آئی میک اپ براؤن شیڈ میں اور یہ جو ہے میں نے کہا کہ جو براؤن کلر ہوتا ہے وہ اتنا کومن ہوتا ہے کہ وہ ہر گریس پر آپ کر سکتے ہیں اور یہ جو میں نے میک اپ کیا ہے یہ اس کو آپ ہیوی پارٹی میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں اور ولیمے کی برائیڈ کا میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں تو اور گلیٹر نہ لگائیں تو اس کو آپ لائٹ پارٹی میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو آپ ہر طرح کس دعوت پر بھی کر سکتے ہیں اور شادیوں میں دخل کر ہی سکتے ہیں تو جی میں نے سٹارٹ کر دیا ہے آئی میک اپ میں نے ہیوی سی جو ہے وہ اس کی آئی بروز بنائی ہیں اور میں نے جو ہے وہ ہائی لائٹر دیکھے لگایا ہے بہت ہی اچھے سے زیادہ تھا ہے ہائی لائٹر لگایا ہے اور ہائی لائٹر جو لگاتے وقت میں نے برش کے سٹروک اندر کی طرف رکھے ہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جب میں لگائی دی ہائی لائٹر تو اس کے سٹروک اندر کی طرف تھے اس کے بعد میں نے سلور مٹیلک شیڈ لیا ہے جو کہ میں نے انر سے لے کر لٹ تک لگایا ہے دیکھیں اور کریس پر میں نہیں لے کر گئی ہوں تو جو گلیٹر یہ جو مٹیلک اور گلیٹر یہ وہ ہوتے ہیں تو یہ سب جو ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف انر سے لٹ تک ہی رہتے ہیں اور یہ کریس پر نہیں جاتے آوٹور پر آج کل فیشن ہے خیر جب آپ ہائی فیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ تو اس میں تو بہت ہی کچھ ہوتا ہے خیر بارحال تو میں نے میٹیلک جو سلور شیڈ تھا وہ انر سے لٹ تک لگایا اس کے بعد میں نے دارک ایک براؤن شیڈ اٹھایا تھا اور وہ میں نے آوٹور پر دیکھے لگایا ہے اور ہاف لٹ تک لے کر گئی ہوں آوٹور پر لے کر گئی ہوں اس کے بعد میں نے ایک صاف سا برش لیا ہے اور اسی شیڈ کو دارک براؤن کو میں نے جو ہے وہ کریس پر لے کر گئی ہوں دیکھیں بلینڈنگ کرتے ہوئے تو میں نے کوئی نیا شیڈ نہیں لیا میں نے یہی براؤن شیٹ کو میں نے جو ہے وہ اپنے کریس پر میں نے اچھے طریقے سے دیکھے کس طریقے سے میں بلینڈنگ کر رہی ہوں تو اس سے پہلے جو میں نے سلور گلیٹر آئی میک اپ ڈالا تھا وہ میں نے پنک شیٹ میں ڈالا تھا تو وہ آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھئے تو ضرور جا کے دیکھیں کیونکہ اب میں جو ہے وہ سلور آئی میک اپ آپ لوگوں کچھ لے کر آنگے کیونکہ گولڈن میں میں نے بہت کچھ آپ لوگوں دکھا دیا سموکی میں بھی بہت کچھ دکھا دیا تو میں نے کہا چلے میں سلور میں بھی کچھ دکھاتی ہوں اچھا جی اب میں نے جو ہے وہ جیل آئی لائنر لے کر اور وہ میں نے دیکھیں آؤٹر پر لگایا ہے واتر لائن پر لگایا آؤٹر پر میں نے بہت کم لگایا بلیک آپ کو پتا ہے کہ میں بہت کم یوز کرتی ہوں کم ایریا میں لگاتی ہوں تو میں نے بہت کم ایریا میں لگایا اور یہ میرا برش ہے جس کو میں آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لیکن بہت زیادہ نہ لگے کیونکہ کریز پہ زیادہ بلیک تو اخیر لگاتے ہی نہیں ہے بس یہ کہ وہ ایک بڑا اچھا تھا کوئی شیڈ آ جاتا ہے تو بس میں اسی کو ہی کر رہی ہوں اور میں واتر لائن پر بھی میں نے یہی براؤن کلر جو ہے وہ بلیک کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو میں نے بلینٹ کر دیا ہے تو بلیک براؤن اور یہ اچھے طریقے سے میں بلینٹ کرتی جا رہی ہوں ایک بہت خوبصورت سا شیڈ بن رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ساری کہانی جو ہوتی وہ بلینڈنگ کی ہوتی ہے اچھی سی بلینڈنگ ہو جائے تو جی آپ کا میک اپ تو ہوتا ہی شاندار ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں اچھی بلینڈنگ اچھا آئی میک اپ اچھا جی اب یہ سلور مٹیلک کلر کم ہو گیا تھا ہلکا ہو گیا تھا اس پر جو ہے وہ دوسرے شیڈز آ گئے تھا وہ میں نے دوبارہ سے فریش کیا ہے اس کو اور دیکھیں کہ میں نے اس کو دوبارہ سے اچھے سے فریش کیا ہے تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ کورنر پر بھی آئیس کے یہی مٹیلک کلر لگایا ہے اچھا جی اب آپ یہ دیکھیں یہ اتنا ہو گئے اب میں لگا رہی ہوں یہ سلور گلیٹر تو میں یہ فنگر کی مدد سے لگاؤں گی فنگر پر میں نے لیا جی یہ سلور گلیٹر اور یہ میں نے لے کر اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے ڈیپ لیپ کرتے ہوئے اس کو میں نے انرٹ سے جو ہے وہ لٹ تک لگایا اور تھوڑا سا میں آوٹر پر بھی لے کر گئی ہوں بہت ہلکا سا کیونکہ اگر میں اس کو خالے لٹ تک ہی رکھوں گی تو پھر وہ ایک لائن سے بن جا دے جو کہ مجھے نہیں چاہیے ہوتی ہے تو وہ میں ہلکا سا اس کو آوٹر پر بھی لے گئی ہوں تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ واتر لائن کے مٹ پر لگا دیا ہے اچھا اب میں اس کو ذرا کلین لین کروں گی اور پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ اس پر آئی لائنر میں کیسے لگاؤں گی تھوڑا سا میں نے اس کا آئی برو بون پر ہائی لائٹر جو ہے وہ میں نے فریش کیا ہے اور اب میں جو ہے اس کا لگا رہی ہوں یہ آئی لائنر اور پینا آئی لائنر سے میں نے اس کو آئی لائنر لگایا ہے بہت چھوٹا سا آئی لائنر لگایا ہے ہیوی نہیں لگایا ہے اور بہت ہلکا سا چھوٹا سا ونگ بنایا ہے میں نے اور جب ہم ریال آئیس پر لگاتے ہیں تو فیک آئی لائچز ہوتی ہیں اور اس پر ہم کوئی بہت اچھا سا جو ہے ونگ بنا سکتے ہیں تو اس کی طور خیر بہت ہی الگ بات ہوتی ہے تو یہی میک اپ اگر ہم جو ہے آپ اپنے ریل آئی پیک کریں تو یہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کا لک دے گا فیک آئی لائچز کے ساتھ بہت ہی کوئی اچھا جو ہے وہ یہ لک دے گا دیکھیں اس میں ابھی آئی لائچز نہیں ہیں اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کتنا کوئی خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت زبردست اور مورڈرن میک اپ لگ رہا ہے یہ تو ولیمے کے لیے تو بہت ہی کوئی اچھا میک اپ ہے باقی ہیوی پارٹی آئی میک اپ تو یہ ہے ہی اور گلیٹر آپ دیکھیں کتنا کوئی اس میں خوبصورت لگ رہا ہے براؤن شیئر کتنا خوبصورت بن کر آیا ہے بلیک کے ساتھ مل کر تو یہ میں انشاءاللہ تعالی اور بھی جو ہے وہ سلور آپ لوگوں کو آئی میک اپ دکھاؤں گی گلیٹر کے ساتھ ویڈاوٹ گلیٹر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اور میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعا میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا مجھے سبسکرائبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ